دوک سبھا چنواب سے پہلے ہی دیش کے پانچ راجوں میں ویدھان سبھا کے چنواب ہو رہی ہیں ان پانچوں راجیوں کے چنواب میں سب سے زیادہ چرجت مدھی پردیش اور راجستان میں مہاگر بندن کی دو پارٹیاں کانگریس اور سماجبادی پارٹی آمنے سامنے ہیں آپ کو بتا دے کہ سماجبادی پارٹی کے راشتیہ ادھیاکشو اکھیلی شریعظم نے مدھی پردیش کے بعد اب راجستان میں بھی پانچ سیچوں پر اپنے پارٹی کی پرتیاسیوں کی گھوشنا کی ہے ایسے میں اب مہاگر بندن پر سبال کھڑے ہونے لگے ہیں وہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کہنا ہے کہ جب ان کا دل ہی آپس میں نہیں مل رہا ہے تو یہ ہے دوزار چوبیس میں لوگ شبہ کی سیٹوں کو آپس میں کیسے باتیں گے انہوں نے کہا کہ اب آگامی لوگ شبہ چنواب میں انڈی اے گر بندن کو ہرا کر دیش میں سرکار بنائیں گے پچھلی بیدھان سبا چناؤں میں دوہزار اٹھارہ میں راجستان میں سماجبادی پارٹی پانچ سیٹوں پر چناؤں لڑی تھی اور اسی دکرم میں سماجبادی پارٹی نے راجستان کے بھی پانچ کینڈیڈیٹ اتارے ہیں لگ بھگ چوہتر کینڈیڈیٹ ہم مدھر پردیش میں لڑ لے ہیں پچھلی بار بھی ہم مہا ایک سیٹ جیتے تھے اس بار سماجبادی پارٹی کوئی طاقت سے ان راجیوں میں چناؤں لڑ لی ہے ہر راجنیتی پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جناتھار کو ہر پردیش میں بنائے سماجبادی پارٹی نے پہل کی پہلے کہ جو انڈیا گڑ بندھ نے ان کا راجیوں میں سامنوے بن سکے مگر کانگریس اس کے اوپر تیار نہیں ہوئی تو ان کے اس ایک اس کے بعد سماجبادی پارٹی کے راشتی ادھیاک شریع اکھلیش یادو نے نرلے لیا کہ ہم ان راجیوں میں چناؤں لڑیں گے اب لڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں گے چناؤں کہ آپ انڈیا گڑ بندھن کے اگر بات کر رہے ہیں تو دوہزارت چووویس کا یہ گڑ بندھن ہے اور جس میں ہم ایک ساتھ ایک جو ٹھوکا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف یہ ایلیکشن لڑیں گے اور رہی بات راجی کے چناؤں کی تو راجی کے چناؤں میں میں صاف طور سے اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو فائٹ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سہمت کے پدریشن اور بہت ہی جلدی ان پانچ راجیوں میں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا پانچ راجیوں سے پورا سوابڑا ساف کرنے جا رہے ہیں ہم ہم ہی سرکار برانے جا رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے گڑ بندھن کی بات کی ہے تو چوبیس کی بات کی ہے اور جیسے ہی پانچ راجیوں کے چناؤں ہو جائیں گے تو گڑ بندھن کے بدے پر اور سیٹوں کے باتوارے پر سارے چیزوں کے دیسکوشن ہوگا اور آپ کے چین میں بات دیم سے چھنیتا کو پتہ بھی چھو جائے پیپکش بجے پی روپ لگا ہے کہ گل ہی نہیں دلتے تو سیٹے کیا باتیں گے آپ پاس نہیں پہلے اپنے گی ریوان میں جھاک کے دیکھنا چاہیے پہلے تو اپنے گڑ بندھن کو دیکھنے کیا کس کو کس کو دھوکا دیا اور کس کو کس کو جو ہے تو دیکھے کسی پر اوٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی کچھ ہملیاں ہوتی ہیں تو جن کے گھر سیسے گے وہ دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں پہکا کر